بھارتی راجنیتی کا سب سے بڑا کینگ میکر یعنی چوہری دیویلا دوستو آج کے دور میں کلپنا کرنا مشکل ہے کہ بھارت میں ایک ایسا نیتا رہا ہے جو بہمت کے سنسدی دل کا نیتا مان لیے جانے کے بعد بھی اپنی جگہ کسی دوسرے سخص کو پردھان منتری بنا دیتا ہو ایسا بہت کم لوگ کنیں گے لیکن ہریانہ کے چوہری دیویلا نے یہ کر دکھایا تھا پہلی دیشمبر 1989 کو عام چوراؤ کے بعد نتیجے آنے کے بعد سہنکت مورشہ سنسدی دل کی ایتھک بیٹھ کروی اس بیٹھک میں وشونات سنگھ نے پرستاؤ اور پرستاؤ پر چندر شیکھر کے سمرتھن میں سے چوہری دیویلا کو سنسدی دل کا نیتا مان لیا گیا تھا اس پر چوہری دیویلا دھنیواد دینے کے لیے کھڑے جرور ہوئے لیکن سہج بھاو سے انہوں نے کہا کہ میں سب سے بجرگ ہوں اور مجھے سب تاؤ کہتے ہیں مجھے تاؤ بنے رہنا ہی پسند ہے پرندو یہ پد میں وشونات پرتاب کو سنٹا ہوں وشونات پرتاب سنگھ کو پردھان منتری بنانے کا کام اکیلے اور اکیلے دیویلاد کا تھا کیونکہ جب چناؤ پرینام آ گیا تھا تو چندر شیکھر نے کہا تھا کہ وہ سنسدی دل کا نیتا ماننے کے لیے چناؤ لڑیں گے ایسے میں وشونات پرتاب سنگھ کو اپنی جیت کا بھروسہ نہیں رہا انہوں نے دیویلاد کے سامنے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا وشونات پرتاب سنگھ اور چندر شیکھر دونوں ہی دیویلاد کے نیچے کام کرنے کو تیار تھے اور دونوں دیویلاد کے نام پر سہیمت بھی ہو گئی کیونکہ چودری دیویلاد کے پکس میں سب کچھ تھا یہ چاہتے تو پردھان منتری بن سکتے تھے حالانکہ کچھ وش لے سکتے ہیں کہ پورے واقعے کے پیچھے چندر شیکھر کے خلاف راج نیتی کی ساجش کی طور پر اسے دیکھا جاتا ہے اور دیویلاد اور ویپی سنگھ کے بیچ میں پہلے سے سمجھ ہوتا ہونے کی بات بھی لوگ کہتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ کی سیاست میں کبھی تاؤیر دیویلاد کی پارٹی نے 1987 کے ہریانہ ویدھان سبا چوناؤں میں 90 میں سے 85 شید جیت کر دہل کا بچا دیا تھا حالانکہ اس واقعے کے کئی سال بعد یعنی 32 سال بعد ان کی وراثت سمال رہا چھوٹالا فریبار دو دھروں میں بڑھ چکا ہے جس انیلو کو چودریوں ڈیویلاد نے کھڑا کیا تھا اس کی کمان اس سمیں ابھیشنگ چوٹالا کے ہاتھوں میں ہے اور دوسری طرف بھتیجے دوشن چوٹالا جیجویپی بنا کر کے چوناؤں بھی میدان میں ہے دونوں ہی چودری دیویلاد کے نام پر اپنی سیاسی نیا پار لگانا چاہتے ہیں ہریانہ میں لوگ سبا چوناؤں کے بعد میں ویدھان سبا چوناؤں میں دوسری بار چوٹالا فریبار آمنے سامنے ہیں اب انیلو اور جیجویپی کے روپ میں بڑھ چکا چوٹالا پریبار اب تاؤں چودری دیویلاد کے سہارے اپنی سیاست کو بڑھانا چاہتا ہے اگر اسی کے مدن نظر دوسرین چوٹالا کی جیجویپی نے تاؤں چودری دیویلاد کی جنتی بنائی تو اب ابھیشنگ چوٹالا بدوہر کو اپنا شکری پردرشن دکھائیں کیونکہ ہریانہ ویدھان سبا چوناؤں کے لیے بگل بچ چکا ہے اب ایسے میرے راہ اپنے راجنیتک وجود کو بچانے کے لیے تاؤں چودری دیویلاد کا کنبہ سنگھرش کر رہا ہے جبکہ ایک دور تھا جب ہریانہ کی سیاست میں اس پریبار کی تورتی بولتی تھی پردیش میں یہ بھی اب پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ تاؤں چودری دیویلاد کا بکھرا کنبہ الگ الگ ان کی جنتی سماروے منا رہا ہے جے جے پی نے تاؤں کے سممان میں رو تک میں تین چار دن پہلے ہی بائیس ستمبر کو جن سممان دیویلاد کے روپ میں وشال ریلی کی تھی جس میں جے جے پی نے کسانوں اور گزرگوں کو لے کر کے تتھا یوہ کو لے کر کے کئی چوناؤں ویوائیت دکھئے وہیں دوسری اور انیلو کی کماند سمار رہے ابیشنگ چوڑالا نے پچیس ستمبر کو تاؤں چودری دیویلاد کی جنتی کو کتھل میں سممان دیویلاد کے روپ میں منانے کے لیے پیسلا لیا ہے ہمیشہ انیلو ہی تاؤں کی جنتی سماروے مناتی رہی ہے اور ویدھان سوا چناؤ سر پر ہے اور دونوں ہی دلوں کے سامنے اپنے اپنے راجنیتی کسٹیٹو کو بچائنے کی چھنوٹی ہے اور دونوں ہی تاؤں کے بہانے وشال ریلی کرپردیس میں اپنے نرب سٹڑال رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چاچا بھتیجے اپنے اپنی پارٹی کے پرتی لوگوں کا رکھ بھی بھاپنا چاہتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کی چودری دیویلاد جیوان کے پکے تھے چودری دیویلاد کے پرپوتر اور حسار کے لوگ سوا سدشیا دوشن چوٹالا اس سمیں وہ لوگ سوا کے پورو سدشیا ہو چکے ہیں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ان کے ساتھ ایسے پچاس سدشیاں ہیں جو چودری دیویلاد کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور دوشن کی ان سے باتچیت بھی ہوتی دوشن چوٹالا بتاتے ہیں کہ 1989 میں ان لوگوں کا موک کھلا کا کھلا رہ گیا تھا جب دیویلاد نے ویشو پرتاب سنگھ کو اپنی جگہ نیتہ بنایا حالانکہ لوگ اس بات پر بھی پرسنسہ کرتے ہیں کہ چودری دیویلاد اپنی جبان کے پکے تھے انہوں نے جو کیا وہ کوئی عام بات نہیں تھی برحال یہ بھی راجنیتی کا ہی کھیل ہے کہ ویپی سنگھ کے بعد میں دیویلاد کو اپنے منتری منڈل سے ہٹا دیا گیا لیکن اس کے بعد چودری دیویلاد پھر اپنے پردھان منتری بنے لیکن چندر شکر کے ساتھ چندر شکر مہد چار مہینے کے بھی تر ہی استیفہ دینے کو مجبور ہوئے تب بھی دیویلاد کے پاس موقع تھا کہ وہ پردھان منتری پت کے لیے اپنی دعوی دری جتا سکے حالانکہ بتاتے ہیں کہ چندر شکر نے کہا کہ میں استیفہ دینے جا رہا ہوں آپ چاہیں تو خود کے لیے بات کر سکتے ہیں مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ دو ادھارن بتاتے ہیں کہ دیویلاد کو دیش کی سب سے بڑے پت کا لالچ نہیں تھا حالانکہ کچھ راجنیتک وشلیسکوں کے مطابق دیویلاد خود کو آتم بیسواس سی پردھان منتری پت کے لیے ایک نہیں سمجھتے تھے ان کا خود کا ماننا تھا کہ میں پردھان منتری کے لائک نہیں ہوں ہاریانہ ہی نہیں بلکہ پوری دیش میں ان کی دبنگ اور لٹھے توالے نیتا کی چھوی تھی ان کے بارے میں نریندر موڈی سرکار کہ کندری منتری اور نامچن سمپا تک پترکار رہے ایم جے اکبر نے دیویلاد کے نیتھن پر لکھے سمریتی لیکھ میں لکھا تھا کہ دراصل دیویلاد یہ محسوس کر لیا تھا انہوں نے جانتے تھے کہ سہری بھارت انہیں سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا انہوں نے خود کو سب سے بڑے پت کی طور سے علا کر لیا تھا اگر بات کریں بھارتی اتحاسکار پروفیشر کیسی یادو کے بارے میں تو وہ بتاتے ہیں کہ دیویلاد خود بہت شمپن پریوارت سے تھے 1930 سے ہی وہ راجنیتی میں سکری ہو گئے تھے لیکن ان کا انداز کھیٹ گرامنوں والا ہی رہا وہ دلی کے پاور کوریڈور میں کھیٹی ہر مزدوروں اور گریبوں کی سب سے بڑی امید تھے دیش کا ادھیکتر تقبا ان کو مدھیج، دبنگ اور لٹھیت نیتا کی طرح دیکھتا تھا 1987 سے لیکن کے 1981 میں تک کیندر کی راجنیتی میں چودھری دیویلاد واقعے میں ہی بھارتی راجنیتی میں تاؤ کی اپنی بھومکہ میں نظر آئے اس دوران چودھری دیویلاد نے اتر بھارت کی راجنیتی پر اکیلے جتنا اثر ڈالا سائد ہی کسی دوسرے نیتا نے اتنا اثر ڈالا ہو یہاں تک کی منڈل آئیوک کو لاغو کرنے کے پیچھے بھی ایپرٹیکس یا اپرٹیکس طور پر دیویلاد ہی تھے جب ویپی سنگھ کی سرکار سے دیویلاد الگ ہوئے تو ویپی سنگھ کی سہیوگیوں نے اینیم ایسو ایویشش دوستو پچیس ستمبر 1914 کو سیرسا میں جن میں بھارتی ہے راجنیتی کے دمانگ تاؤ چودھری دیویلاد کا نیدھن چھے اپریل 2001 کو ہوا ان کا انتیم سنسکار دلی کے یمنہ ندی کے تٹ پر چودھری چرن سنگھ کی سمادی کے کسان گھاٹ کے پاس سنگھر ستھال پر ہوا تھا آج پچیس ستمبر کو ان کی جہنتی ہے پنپل پر بیار کے ساتھ پورا ہریانہ آجونیر ست ست نمن کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پنپل کی ایمیسے سپورٹ درم غیر معمولی طریقے سے مکھ راجنیتی دھارہ میں شامل ہو گیا ہے جس کے نتیجے کے طور پر راستی ایکتا اور اکھنٹا کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے مذہب جسے ذاتی نجات کا ذریعہ بنا جاتا ہے اسے نتیجہ کی طرف جھاند لیے بغیر ہی راجنیتی فائدہ کے لیے استعمال کیے جا رہا ہے میرے جیسے آدمی کے لیے جس نے اپنی پوری شعصی زندگی سیکولر مددوں پر منصر رکھی ہے اس کے لیے سچائی سہ پانا مشکل ہے کہ کوئی شخص کیسے دھرم کے اس پویتر پہلو کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے رام جنم بھومی بابری مسجد کے مددے نے دماغ کا خیصورت تک تیار کر دیئے وہ ہماری پرانی دوستی اور مختلف پرمپراؤں کے بیچ میل جوڑ کی تقریف کے قیفیت ہے آزادی کے جد و جہد کے بعد اپنائے گئے آئین میں ہماری سماجی حقیقت کے جذبہ کی ایک جھلک ہے اگر سبی سیاسی پارٹیاں اور لوگ ہمارے آئین کے اصولوں جن کے تحت ہمارا سیاسی ڈھانچہ پوری طرح سیکولر بنا ہے کو سختی سے اپنا ہے تو موجودہ سیاسی تنہاب ٹالا جاستہ ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جب دنیا کے کئی عیسوں میں ایک ہونے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت ہمارے دیش میں لوگوں کو ذات اور دھرم کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کی جارہے ہیں مجھے دیش کے لوگوں کی سوچ پر پورا بروسہ ہے میں سنبندی دھرم کے اتنے ماننے والوں اور سیاسی پارٹیوں سے راجنیتی کام کے لیے دھرم کا غلط استعمال نہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں آزادی کی چار دھائیوں کے بعد جب ہم لوگوں کو بنیادی ضرورتوں کی طرف اتحان دینا چاہیے تھا اور اس کے لیے ہم جدو جہد کر رہے ہیں تو ہماری جنتہ کی تعمیری طاقت کو توڑ پھوڑ میں لگایا جا رہا ہے جسے ہمارے ملک کے عارتھک وکاس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں دھارمک مدے اور دھارمک نیتاؤں پر چھوڑ دینا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو ان سے الگ رہنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ کچھ راجنیتی پارٹیوں کی مدد کے بغیر حالت اتنی کمبیر نہیں ہو سکتی جیسی کہ آج ہو گئی ہے اس لیے سیکولر راجنیتی کا پارن کرنا ہی اس کا حل ہے مجھے خوشی ہے کہ ہندو اور مسلم مذہبوں کے نیتا باتچیت کے ذریعے ان مددوں کا حل نکالنے کے لئے راضی ہو گئے ہیں میں سبھی دھرموں کے ماننے والوں اور راجنیتی دلوں سے اپیل کرتا ہوں کہ موجودہ ویواد کو حل کرنے میں اپنا یوگ دان دیں تاکہ دیش کو ایک سیکولر اور عدھونک بھارت کے راستے پر لائے جاسکے اور دیش یقین اور فقر کے ساتھ اکیسویں صدی میں داخل ہو اس کے مہاتپنگاندی اور سرخضر اٹوانا جیسی عظیم شکشت آپ سے سوزبوز کہ جذبہ احساس کی عظیم وراست چھوڑی ہے آج ان کے نقص سے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے اتنا ہی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں